دوستو آج ہم ماجون اردھ خرمہ کے بارے میں جانیں گے اور ماجون اردھ خرمہ کیا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیا اس کا کوئی سائیڈی فیک بھی ہوتا ہے اور ماجون اردھ خرمہ مردوں میں ہونے والی ہر طرح کی کمزوری کو دور کر سکتا ہے ماجون اردھ خرمہ اور کستا کلی ساتھ میں ملا کے خانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کستا کلی ماجون اردھ خرمہ میں کتنا ملا کے خانہ چاہیے یہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں اور آپ کو آخری میں ماجون اردھ خرمہ کے فائدے اور اس کا صحیح استعمال بتاؤں گا آپ ویڈیو میں آخری تک بنے رہے ماجون اردھ خرمہ یہ کلاسیکل یونانی میڈیسین ہے اور یہ عام کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ماجون اردھ خرمہ کے کئی نسکے ہیں جیسے بیازے کبیر اور بیازے اجمل اور قراباد مجیدی یہ تین فارما کوپیا کے حساب سے ماجون اردھ خرمہ تیار کیا جاتا ہے دوستو ماجون اردھ خرمہ یونانی دواب بنانے والی سبھی کمپنیاں بناتی ہے جیسے ہمدرد ریکس دہلوی نیو سما اور بھی کمپنی بناتی ہے ماجون اردھ خرمہ ہر کمپنی کا اچھا اور فائدے من ہوتا ہے نسکے میں تھوڑا آگے پیچھے اور تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن سبھی کمپنی کا ماجون اردھ خرمہ آلہ درجے کا ہوتا ہے کسی کے اثر میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں جو آپ کو اس کا نسکہ بتاؤں گا وہ قراباد مجیدی فارما کوپیا کے حساب سے بتاؤں گا آگے ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا نسکہ بتاؤں گا اور کیسے ماجون اردھ خرمہ تیار ہوتا ہے وہ ساری جانکاری آپ سے شیئر کروں گا ابھی ہم کستا کلائی کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور کستا کلائی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کے کیا سائیٹی فیک ہے یہ سب جانیں گے کستا کلائی یعنی کستا کو آئروید میں بھسم بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر میٹل سے بند ہے کستا ایک ایسی دوا ہوتی ہے جو معمولی مقدار میں استعمال کی جاتی ہے یہ جلد اثر کرنے والی دوا ہوتی ہے جو خون میں جلدی جذب ہوتی ہے کستا میٹل جیسے کوپر زنگ آئرن اور قیمتی پتھر جیسے حجرال یہود یاکود وغیرہ سے بنایا جاتا ہے کستا ہر بیماری کے حساب سے الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے یہ بہت جلد خون میں مل کے اپنے اثرات ظاہر کر دیتا ہے جس کا کستا بنانا ہوتا ہے اس کو باریک کر کے اسے سود کر لیا جاتا ہے پھر اسے ایک مٹی کی ہنڈی میں رکھ کر اوپر سے اس کے موں کو اچھے سے بند کر کے ایک گھڑا کھوٹ کے اس میں گوبر کے اوپولے ڈال کے اس میں آگ لگا کر مہینوں چھوڑ دیتے ہیں پھر جا کے کستا یا بھسم تیار ہوتا ہے میں آپ کو آسان بھاسا میں سمجھایا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھے دوستو ہم یہ سمجھ گئے کہ کستا یعنی بھسم کیسے بنتا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کستا کلائی کیا ہے دوستو یہ وہی کلائی ہے جو تانبے اور پیتل کے برطن کے اندر کے سائیڈ لگائی جاتی ہے کلائی کے اندر دوہ والے بہت سارے گن ہوتے ہیں اس لیے اسے کستا کلائی کہتے ہیں یعنی کلائی کا کستا یا بھسم کستا کلائی دو طرح سے آتا ہے ایک پاودر دوسرا ٹیبلیٹ آگے میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں میں سے بہترین کون سا ہے ابھی کستا کلائی کے فائدے کے بارے میں جانتے ہیں کیسے ماجون اردھ خرما کے ساتھ اس کو خاتے ہیں کستا کلائی کے فائدے کی بات کرے تو یہ نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے بہت اچھا اثر کرتا ہے کستا کلائی میں یہ تاثیر ہے یہ منی کو روکنے کی طاقت کو بڑھاتی ہے کسی بھی وجہ سے منی اپنے آپ نکل جاتی ہو یا شگر پتن کی سمجھ سے ہے یا منی پتلا ہے ان ساری پرابلم میں کستا کلائی آپ کی تکلیف کو ٹھیک کر سکتا ہے کستا کلائی مردوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے یہ ٹائمنگ بڑھانے میں مدد کرتا ہے جن لوگوں کا مائنڈ سینسٹیف ہو گیا ہو یعنی منی روکنے کی طاقت ختم ہو گئی ہو کستا کلائی ان کے لیے بہت اچھا فائدہ کرتا ہے اور بہت اچھا فائدہ مل ہے کستا کلائی اور ماجون ارد خرمہ یہ دونوں کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو آگے ویڈیو میں پتا چلے گا ابھی ہم ماجون ارد خرمہ کے نسکے کے بارے میں جانتے ہیں ماجون ارد خرمہ کیسے بنتا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں دوستو ارد خرمہ کا مطلب سوخہ ہوا خجور جس کو ہم چھوارا بھی کہتے ہیں فارسی میں اسے خرمہ کہتے ہیں اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے ماجون ارد خرمہ اس ماجون ارد خرمہ میں جڑی بوٹی گون اور میوہ چھوارا سے مل کے بنتا ہے ماجون ارد خرمہ کے نسکے میں سب سے مین ہے چھوارا اور اس میں بادام پستا اخروٹ ناریل بابولگون سنگارا سونٹ پیپل الائچی لانگ دارچینی اور شہد ان ساری جڑی بوٹی اور میوے کو پسکر شہد میں ملا کے ماجون بنایا جاتا ہے اس طرح ماجون ارد خرمہ تیار ہوتا ہے یہ تو ماجون ارد خرمہ کا نسکہ ہے اور ماجون کیسے بنتا ہے اس کی جانکاری تھی اب ہم ماجون ارد خرمہ اور کستا کلئی ملا کے خانے کے فائدے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ ماجون ارد خرمہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ شریر میں زیادہ مقدار میں نوٹریشن دیتا ہے اس میں خجور بادام پستا شریر میں طاقت دینے کا کام کرتے ہیں شریر کی کمزوری کو دور کرتے ہیں منٹل ہیلتھ کو بہترین بناتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں ماجون ارد خرمہ جرنل کمزوری دور کرنے میں سب سے اچھی دوا ہے جن کو جل تھکان ہوتی ہے کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہے زیادہ کام کرنے سے شریر بھاری ہوتا ہے تو ماجون ارد خرمہ ان سب سمیسیا کو دور کر سکتا ہے ساتھ یہ منی کو پیدا کرتا ہے نائٹ فول سے آنی والی کمزوری کو دور کرتا ہے جسمانی طاقت کو بڑھاتا ہے تو یہ ماجون ارد خرمہ کے فائدے تھے ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی کھانے سے صحت برقرار رہتی ہے یہ شریر کو پوشن دیتا ہے کمزور شریر کو طاقت دیتا ہے صحیح کھانا پینا ہو وقت پہ سونا ہو تو یہ وجن بھی بڑھاتا ہے چہرے پر ایک چمک آتی ہے سستی جل تھک جانا عورتوں میں سفید پانی کی سمیسیا کو دور کرتا ہے مردوں میں پیشاپ کے راستے تھے دھات جاتا ہو یا کوئی بھی چکنا پانی یا پرداد جاتا ہو تو اسے بھی ٹھیک کرتا ہے مردوں میں منی کو پیدا کرتا ہے اور اسے گاڑا بناتا ہے منی کو روکنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے جلدی منی گرنے کی سمیسیا کو دور کرتا ہے نائٹ فول کو روکتا ہے نائٹ فول ہونے کی وجہ سے سستی کمزوری تھکان کام میں من نہیں لگنا شریر بھاری لگنا ان سب سمیسیا میں ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی بے مثال فائدہ پہنچاتا ہے ماجون ارد خرمہ ہر پرابلم سے آئی کمزوری کو تو دور کرتا ہے لیکن آپ کو کوئی دوسری وجہ سے کمزوری آ رہی ہے یا بہت پرانا آپ کو کوئی روگ ہے جیسے لیور کی بیماری بواسیر پتری وغیرہ تو ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی یہ دونوں ایک پاورفل دوا ہے تو لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے اس کا فائدہ نارمل پرابلم میں اچھا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر جن کو کسی طرح کا کوئی روگ نہیں ہے نہ پہلے کوئی مردنگی تکلیف ہوئی تھی بس زیادہ محنت اور صحیح خانہ پینا نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری آ رہی ہے یا آپ کی شادی ہو چکی ہے پہلے آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی اب اچانک آپ کو پریمیچر ایجاکولیشن یعنی شگر پتن ہو گیا ہے اور زیادہ دن نہیں ہوا ہے تو آپ اس کے لیے کستا کلی اور ماجون ارد خرمہ کھا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا دوستو ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی استعمال کرنے کا صحیح طریقہ دوستو ان دونوں کا استعمال دو طریقہ ہے پہلا ماجون ارد خرمہ میں کستا کلی مکس کر کے استعمال کرنا مثال کے طور پر دو سو پچاس گرام ماجون ارد خرمہ اور دس گرام کستا کلی کا پوڈر اچھے سے مکس کرنے کے بعد صبح ایک چمچہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے اور رات میں ایک چمچہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے لیکن اس طریقے سے فائدہ اتنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ کستا کلی اور ماجون ارد خرمہ آپس میں صحیح سے مکس نہیں ہو پاتے ہیں اس کو ہر کوئی مکس نہیں کر پاتا ہے اس وجہ سے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی استعمال کرنے کا دوسرا اور صحیح طریقہ ماجون ارد خرمہ کے ساتھ کستا کلی کا پوڈر کے بجائے ٹیبلٹ کا استعمال کریں اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا آپ کو کرس کستا کلی ٹیبلٹ لینا ہے یہ ہر کمپنی بناتی ہے آسانی سے مل جائے گی ماجون ارد خرمہ ایک چمچہ اور دو کستا کلی کی ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ صبح میں اور ایسے ہی رات میں دودھ کے ساتھ کھانا ہے ماجون ارد خرمہ خاتے وقت کچھ خاص باتوں کا خیال رکھے جیسے کوئی بھی قسم کا کھٹا نہیں کھانا ہے زیادہ مرچ مسالہ سے پرہیس کرنا ہے نہ نانویج وغیرہ اور ڈیپ فرائے اور جنگ فوڈ سے پرہیس کرنا ہے کیا ماجون ارد خرمہ کا کوئی سائیڈ ایفیک ہوتا ہے دوستو اس ماجون کا کوئی سائیڈ ایفیک نہیں ہوتا ہے بس کچھ خاص لوگوں کو ماجون ارد خرمہ اور کستا کلی نہیں کھانا چاہیے جیسے لیور ڈیزیس پیٹ کا السر پتری بواسیر پرانا قبض ڈائیبیٹیز یا کوئی قسم کی ایلرجی کی سمسیہ ہو تو ان سب بیماری میں آپ کو کستا کلی اور ماجون ارد خرمہ نہیں کھانا چاہیے اس سے آپ کو کچھ ہانی یا کچھ سائیڈ ایفیک ہو سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ